السلام عليكم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے پراندے کی بھی شیرنگ کروں گی میرے پاس تین سے چار پراندے ہیں بڈ ابھی وہ تھوڑا اونچا پڑے میں ہیں تو ابھی ان کی جو ہے نا وہ میں شیرنگ آپ لوگ کے ساتھ بات میں کروں گی لیکن ابھی یہ ایک پراندہ ہے جو ابھی میرے پاس ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیر کروں کیونکہ یہ ہمارا پنجابیوں کا کلچر ہوتا ہے پراندہ اور ساتھ میں پنجابی ڈریس اور ساتھ میں ہم پینتے ہیں خصا تو یہ فیورٹ چیزیں ہوتی ہیں پنجابیوں کی اور یہ پنجابیوں کی شان بھی ہوتی ہے تو یہ میں آج اپنی ایک وہ تھوڑی سی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی عید کو لے کے تو پھر ساتھ میں مجھے اپنا یہ پراندہ دکھائی دیا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں اس کا ورک بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کو دیکھیں اس کے اوپر یہ انہوں نے جس طرح سے موتی لگائے ہوئے ہیں میں کہتی ہوں ان ہاتھوں کو سلام ہے جو اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی نفاثت سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ چیزیں بنائی گئی ہیں اس کا ایک ایک کام کتنی نفاثت کے ساتھ کیا گیا ہے یہ دیکھیں اور پھر میں آپ لوگ کو ایک پراندے کی شاہ پہ ہماری یہاں پہ کراچی میں تو آپ لوگ کو وہاں بھی لے کے جاؤں گی وہاں کا جو ویزٹ ہے وہ میں لازمی کراؤں گی وہاں پہ شیشے والے پراندے ہوتے ہیں اور بہت سارے ورائٹی کے پراندے ہیں خوبصورت الگ الگ کلرز میں تو آپ لوگ یہ بتائیے گا کہ میرا یہ پراندہ کیسا ہے میں نے پنجابی ڈریس بنایا تھا ساتھ میں میں نے یہ پراندہ اس کو ویر کیا تھا میں اور بچے لگے میں یشکار حرم اور پری ہم مل کے کر رہے ہیں کام اور ہم نے ابھی کری ہے پچکی صفائی اور یہاں پہ جو میری فریج کے جو ہے نا سٹینڈ ان کے اوپر سے اب زنک لگ چکا ہے پانے گرنے کی وجہ سے اب یہ والا سٹینڈ لگانے لگاو یہ والے جو دور ہیں یہ بھی بلکل لیٹ آنڈ کھلین کر لیے ہیں یہ فریج کی چیزیں ہم نے نکال کے باہر رکھی ہیں کچھ چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں چھیر کے اوپر نکالے بھی پھر جو چانٹی کر کے جو چیزیں پھینکنے والی ہوں گی وہ میں پھینک دوں گی اور صفائی کر لوں گی اور دیکھیں ہمارے گھر کی حالت کیونکہ جب صفائیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر ایسا ہی آل ہوتا ہے ہماری جو فریج ہے ماشاءاللہ سے بلکل کمپلیوٹلی طور پر ساف ہو چکی ہے باقی یہ جو اندر بلیک پلیک ہیں وہ اس کے نشانے ہیں کیونکہ وہ جالی کو نہ تھوڑا وہ زنک لگ چکا ہے تو ابھی اس کے بعد ترج ساف ہو گئی یہ چیزیں میں اس کے اندر رکھ دی ہیں ابھی میں بناوں گی کھانا جلدی جلدی سے ابھی میرے آرادہ ہے کہ میں آلو مٹر کی سبزی بنا لوں تو آلو یہاں پہ کچھ چیزیں میں نے رکھ دی ہیں اس کے دور پہ اور یہاں پہ اس کے اندر کشمیری چائے ہے کچھ مسالے ہیں اور کالا نمک رکھا ہوئے کچھ یہ ہمارے پاس پیکٹ پڑے ہوئے ہیں ٹماٹو کیچپ کے ابھی اس کے بعد میں جاؤں گی کچن میں اپنا کام کروں گی شام کی روٹین کا اور یہاں پہ رکھی ہوئی ہے میں نے پرات کے اندر ڈال کے میتھی سوکھی میتھی یہ مجھے پنجاب سے آئی تھی میری امی جان پنجاب سے سوکھی میتھی کو کاٹ کے سکھا کے پھر لے کے آئی تھی تو پھر ابھی اس کو فریج کو ساپ کرتے ہوئے تھوڑا سے اس کے اندر پانی چلا گیا تھا ڈبی کے اندر تو اس کو میں نے نکال کے پرات کے اندر نکال دیا تاکہ یہ تھوڑی سی خوشک ہو جائے کیونکہ جو ریل والی میتھی ہوتی ہے جو ہم خود سکھا کے اس کو مطلب پہ کاٹ کے سکھاتے ہیں اس کی اپنی ہی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے جو ہم بزار سے لیتے ہیں اس کا اتنا فلیور نہیں ہوتا جتنی اس والی میتھی کا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی بھی ڈال دو تو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے یہ جھولے سے گری ہے اوپر سے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے نا سرپے لگی ہے یہاں پہ زنجیر بہت زیادہ زور سے لگی ہے چین لگی ہے اب بس چپ 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 ہاں وہ سرپے لگی ہے نا ابھی وہ گدی اٹھا دے کشن اٹھا دے وہاں سے یہ چین بھی اٹھا دے رستے سے ہاں یہ اٹھا دو پری آپ کو بھی لگی ہے آپ کو اگر لگی ہوتی تو پھر آپ رو تو نہیں رہے آپ کو پیار کروں میں یہ کی بات ہوتی ہے ادھر آو دکھاؤ کہا لگی آپ کو آپ کو پتہ ہے جھولا پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے کندل کا آدھا حصہ یہ رہا اور آدھا ادھر پتہ نہیں کیدر گیر گیا ہے یہ ٹوٹ گیا ہے جھولے کو بھی سائٹ پہ کر دو میں نے بابا کو کیا ہے ہٹا دو بھی سائٹ پہ اور یہ کشن بھی اٹھا دے اس کو رکھ دے اس کے اندر ہی جھولے کے اندر ہی رکھ دو میں آپ کو شکائی کرتی ہوں چکا چک 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 میرا بیٹا بس چک یہ اس کا دوسرا حصہ بھی مل گیا ہے ہائے ہائے تیر کو ہائے سوچ رہی ہے آپ بھی تو گری تھی آپ کو نہیں لگی چور نہیں لگی ابراہیم اس کو اتار دے یہ چین ایسے نہیں پیانتی ہے نکالو اس کو اپنے اوپر سے ہٹا دو میں کہہ رہی ہٹا دی اس کو کھڑا کر دو حرم ابھی ابھی بیچ میں بیٹھو گی وہ پہلے سے ٹوٹا ہوئے وہ ٹوٹ جائے گا کھڑا کر دو بیس کو اور وہ ٹیڈی بیئر بھی اٹھا ہواں سے چل بس چک کر دیں چک کر دیں میں شکائی کرتی ہیں ابھی سرپی آئند کھڑاستے دیں woman آئند کھڑا